پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کیا؟ کس بات کا تنازعہ؟ کس بات پر شور ہے؟ تو ناظرین پہلے سے موجود پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کے مطابق چیف جسس اور دو سینئر ججز بینچ کی تشکیل کے ذمہ دار تھے لیکن آرڈیننس کے بعد اب چیف جسس، سینئر ترین جج اور چیف جسس کی مرضی کا ایک جج پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سیکشن دو میں ایک زیلی شیقت شامل کی گئی ہے جس کے تحت کمیٹی میں چیف جسس پاکستان کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور ایک چیف جسس پاکستان کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا آرڈیننس نافذ العمل ہونے کے بعد چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے مطابق دوسرے سینئر ترین جج جسس منی بختر کو تین رکنی ججز کمیٹی سے باہر کر دیا آرڈیننس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن تین میں ترمیم کی گئی ہے سیکشن تین کی زیلی شیقت دو کے تحت اور آرٹیکل ایک سو چوراسی کی شیقت تین کے تحت معاملے پر سماس سے قبل مفادعامہ کی وجوہات دے نہ ہوں گی آرڈیننس میں سیکشن سات اے اور سات بی کو شامل کیا گیا ہے سیکشن سات اے کے تحت ایسے مقدمات جو پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا اگر کوئی عدالتی بینچ اپنی ٹرن کے برخلاف کیس سنے گا تو اسے اس کی وجوہات دے نہ ہوں گی اسی طرح سیکشن سات بی کے تحت ہر عدالتی کیس اپیل کی ریکارڈنگ ہوگی اور ٹرانسکرپٹ تیار کیا جائے گا یہ ٹرانسکرپٹ اور ریکارڈنگ عبام کے لیے دستیاب ہوگی